اب آپ کو پاکستان کی کیسی خبر بتاتے اور دکھاتے ہیں جسے سن کر اور دیکھ کر آپ کو ہسی بھی آئے گی اور پاکستان پر ترز بھی یہ جو غیر مسلموں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں کہ وہ بچے فطرت اسلام پر دنیا میں آتے ہیں اور بالک ہونے سے پہلے چونکہ وہ مکلف شریعت نہیں ہوتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اسلام جو ہے نقل کا نام ہے عقل کا نام نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات کے لیے ہم ہوتی ہم گو نہیں ہم آپ کا بچہ یا سا ہوتی ہم گو چور دیتی کچھ نہ ہوتی ہم اوپر چڑیا نہیں ہم اوپر نہیں دیتی ہم اوپر چڑیا دیکھتی آپ میرا چڑیا اوڑا دیتی کے بعد دو سال تک میری اولاد نہیں ہوئی پھر جب میں سعودی عرب چلا گیا تو دو مہینے بعد بیو نے بتایا کہ وہ حاملہ ہیں یہ تیرا میرا ملنا اقتدا میں تمہیں بہت خوشی ہوئی پھر گیارہ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا یوں دلو جا کھلنا میں اس کو کہہ دا تھا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے بلادت میں تو میری بیوی ناراض ہوتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں دیکھو رشتے ویسواس سے چلتے ہیں بھئی یا وہم سے نہیں چلتے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی سچ بول رہی ہے یا چھوڑ بول رہی ہے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں تم چلو بر پانی میں جا کے ڈوب کے آ جاؤ ہندو کے بارے میں ایک اسلام کیا کہتا ہے ذرا سونیے قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ موشری کی مغفرت نہیں ہے سنتے جائیے اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے جنت جانا چاہتے ہو ستر ہوروں سے شادی کرنا ہے ابے سوچا بھی ہے کمینے کہ جنت کا سردار تیرا باپ نہیں ہے بلڈ جو ہم دیتے ہیں ایک دوسرے کو یہ بھی جائز ہے اسلام کے اندر بغیر ضرورت کے بلڈ دینا بھی جائز نہیں ہے اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو بلڈ لینا خون دینا خون لینا حرام ہے آپ کسی کا خون دے نہیں سکتے کسی کو خون لے نہیں سکتے کسی کی مدد کر نہیں سکتے کسی سے مدد لے نہیں سکتے اور یہ سب اگر آپ کام کرتے ہو تو یہ حرام ہے سنتے جائیے نہ جائے جائے اور یہ سننے کے بعد آپ پتہ کیا کروگے آس پاس نجر گھماوگے ایک فتر اٹھاؤگے اور سیدھا اس کے سر پر فک کے ماروگے بولوگے جاہل سیدھا نکل شکل مد دکھائیو دوبارہ تو ایسا یہ جاہل میں آج آپ کے لیے پرستوست کرنے والا ہوں جس کے لیے خون دینا خون لینا سب حرام ہے اور دوسرا ٹوپک یہ تھا کہ ابھی آپ کو بتاؤ ایک پاکستانی لڑکی انڈیا میں آئی تھی اس کو ایک ہندو کا دل لگایا گیا اور اس کا مفت علاج کیا گیا اب وہ پاکستان چلے گی یہ پاکستانی بیسے تو بے شکرے لوگ ہیں حالانکہ اس لڑکی تو شکریاں دھنے واد پھر بھی بولا لیکن یہ پاکستانی بے شکرے لوگ ہیں اس کا ایک 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 جامپل تو یہ ہے کہ بھارتی نیوی نے پاکستانی مچھواروں کو بچایا لگ بگ 42 مچھوار ہیں ابھی تک وہ تین بار میں بچا چکے ہیں سومالیہ کے ڈاکو سے چھوڑا چکے ہیں لیکن نہ شکری پاکستان سرکار نے ایک بار بھی بھارت کی سرکار کو یا بھارت کی نیوی کو شکریہ نہیں بولا اور پھر بہت سارے ہندوستانی یہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان سے شانتی کی باتیں کرنی چاہیے محبت کی باتیں کرنی چاہیے محبت کی دکان کھوننی چاہیے ایسے حالات میں کیسے کھل سکتی ہے دکان ہے نا جیب ساسول خیر ویڈیو ادھر سے ادھر جا رہا ہے تو واپس ادھر آ جاتے ہیں تو سیدھے چلتے ہیں مدرسی صاحب چاہل کے پاس حضور نے فرمایا تھا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے کسی نے پوچھا تھا کہ آقا یہ فرمائیے یہ جو غیر مسلموں کے بچے بچپن میں مر جاتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا تو اکثر اور اتھینٹک روایتیں جو اس بارے میں ہیں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ بچے فطرت اسلام پر دنیا میں آتے ہیں اور بالک ہونے سے پہلے چونکہ وہ مکلف شریعت نہیں ہوتے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر وہ شارہین نے مختلف روایات کی مختلف طرح سے تشریح کیا کہ کچھ نے کہا کہ وہ جنتی مسلمانوں کے خادم ہوں گے کیا چل گئے رہے ہیں تو مطلب وہ اپنی اپنی رائے تھی بہرحال یہ جو آپ نے معاملہ بتایا ابھی یہ تھوڑا سا ہٹ کے آئے ہیں کیسے؟ اسی روایت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے ایک ہندو بندہ تھا جو جس کی ڈیتھ ہو اس کا دل نکال کر ایک مسلمان بچی کے سینے میں ڈال دیا گیا دل تو ابھی بھی دھڑک رہا ہے اس کو سواب ملے گا اس ہندو بھائی کو اب میں اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں کہ وہ اگر دل کسی ہندو کا تھا تو یہ ایک مسلمان کی ایک حساب سے سعادت بھی ہے کہ اس نے ایک ہندو دل کو بھی رب کے سامنے جھکا دیا یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ ہے وہ مسلمان ہے وہ بچی اس نے ایک ایسے دل کو رب کے سامنے جھکا دیا جو کسی بتوں کے سامنے جھکنے والے کے سینے میں تھا دوسرے نمبر پر جس کا دل نکال کر اس بچی کے سینے میں ڈالا گیا اس کو تو کوئی سواب نہیں ہوگا اس معاملے میں بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہوگیا یہ مطلب کچھ بھی اس کا دل لگا ہے کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو ایک ہندو نے اگر ایک لڑکی کی جان بچائی اس کا مطلب اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی تو اس کو کوئی سواب نہیں ہوگا میں اسی پر بات کرنے لگا ہوں گا اگر بندہ مسلمان ہو کے فوت ہوا تو اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اگر وہ مسلمان ہو کے دنیا سے نہیں مرا اس کا بڑے سے بڑا عمل بھی جو ہے نا اس کا آخرت میں کوئی عجر و سواب نہیں ہے چوتی ہو تم دونوں ایک صحابی حاضر ہوئے حضور ہمارے ابباجان وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ فوت ہو گئے تو ہم دو بھائیں ہیں دونوں مسلمان ہیں ماشاءاللہ تو ابباجان نے وسیعت کی کہ میرے مر جانے کے بعد سو غلام جو ہے نا میری طرف سے تم دونوں بھائیوں نے ازاد کر دی ایک بھائی نے پچاس غلام ازاد کر دیئے کہ ابباجان کی وسیعت پوری ہو جائے دوسرے نے کہا کہ نہیں میں حضور آپ سے مشورہ کیے بغیر یہ کام نہیں کروں تو میں آپ کے پاس آگیا اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے وسیعت پوری کرنی چاہیے کہ نہیں حالانکہ مرنے والے کی وسیعت کو اسلام کے اندر پورا کرنا واجب ہے اس کا ترقہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کی وسیعت پر عمل کیا جائے گی تین تہائی مال میں سے وسیعت پوری کی جائے گی حضور مسکرہ کے فرمانے لگے کہ اگر تیرا باپ مسلمان ہو کے مرتا تو اس کے لئے کچھ چھوٹی چیز بھی صدقہ کرتا تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا اب وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا اس کے لئے کوئی بھی عمل کیا جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو جائے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قابل قبول ہے اگر بندہ حالت ایمان میں نہیں مرا کسی اور حالت میں مرا تو چاہے اس نے پوری دنیا کے لئے بہت سارے نیک کام کیوں نہ کیوں یہ رفاہ ایامہ کے لوگوں کی فلاہ کے لئے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیوں سر انجام نہ دیں ہوں اس کا جو بھی فائدہ ہوگا دنیا میں ہو جائے گا اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے اچھا مجھے ایک چیز تو بتاؤ پاکستانیوں یا جو بھی کوئی مومن بھائی دیکھ رہا ہے کہ مدرسل میں کوئی اچھی چیز پڑھائی بھی جاتی ہے اسی ٹائپ کی گیان دیے جاتے ہیں یہ گول مول گول گول کرنے والے بینہ سیر بینہ پیر کے آخرت میں وہ جس کا بھی دل نکال کے مسلمان بچی کے سینے میں بھی ڈالا گیا آخرت میں اس کو اس کام کے بچے میں سر یہ صرف رفائی امہ کا آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی بغیر ضرورت کے اگر ڈوکٹر یہ شرطیاں کہہ سکیں کہ یہ والے پارٹس لگنے سے بندے کی جان بچ سکتی ہے تو اس صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے ٹرانس پلانٹ کی ادر وائز آپ اپنے آرگنز بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے سر یہ انسان نہیں یہ بلکہ ایک مسلمان کی بوڑی کی توہین ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا پورا ویڈیو دیکھنے بعد میں یہ ہی بول سکتا ہوں میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں کیوں پہ کیا ہوئی یہ مدرسے چھاپ ایک دم جاہل ہوتے ہیں نیرے مورک ہوتے ہیں نیرے دھرتی پہ بوجھ ہوتے ہیں یہ اس سماج کا کوئی کلیان نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے یہاں سے پڑھے ہوئے بچے کا فیچر بھی خرابی ہوتا ہے نہ دوئے کبھی ڈوکٹر بنتے ہیں نہ انجینئر بنتے ہیں وہ بھی ریپورٹر پتہ نہیں کیسی ڈوکٹر ہے پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے کیا بیچار ہے کمنٹ شکشن آپ ہی کا ہے آپ یہاں کے راجہ ہے کیونکہ کمنٹ شکشن صرف آپ کے لیے ہوتا ہے آپ لوگوں اپنا خیال رکھیں آپ کا ویڈا آپ کے لیے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام